السلام علیکم مردی معیدہ ہدیبیا تھا جو کہ چھے سو اٹھائیس اسمی میں مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان یہ معیدہ تیپ آیا تھا اور اکثر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کی جانے والی سفارت کاری تھی اور یعنی فارجہ سیاست تھی اس کا ایک شاکار تصور کیا جاتا ہے اور یہ معیدہ بظاہر مسلمانوں کے لئے ایک ناغوار نظر آتا تھا لیکن اس نے توبیل مدتی فوائد خرام کیا جو پیغمبر کی سیاسی بصیرت اور حکمت کو ظاہر کرتے ہیں سٹریجرک پیشنس اینڈ ڈپلو میں سٹریجرک سبر اور سفارت کاری تو معیدہ ہدیبیا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر ممولی سبر اور سیاسی بصیرت کو ظاہر کیا تو یہ بعض شرائط اس میں کچھ ایسی تھی کہ مسلمانوں کے اس وقت خلاف تھی مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند نظر نہیں آتی تھی لیکن مکہ سے واپس جانے والے مسلمان اور پناہ گزینوں کی واپسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کی وجہ سے یہ قبول کر لیا تو ان کا مقصد جو تھا توویل مدتی امن اور استقام لانا تھا not short term gains so this short is understanding that ڈپلومیسی sometimes requires making concessions for future benefits تو یہ ان کے سمجھ کا یہ ایک مزہ ہے کہ کبھی کبھار سفارتکاری میں مستقل کے فوائد کے لیے کچھ قربانیاں دینا ضروری ہوتی then establishing peaceful relations one of the most important outcomes of the treaty was between the Muslims and the Quraysh تو پور امن تعلقات کا جو قیام تھا اس معیدے کا ایک اہم نتیجہ تھا کہ مسلمانوں اور Quraysh کے درمیان دس سالہ جنگ بندی تھی اور یہ ہتھیار ڈالنے کس حورتحال مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور دوسرے قبال کے ساتھ پور امن طریقے سے جو رابطہ قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے so اس امن کے دور نے مسلمانوں کو اتحاد قائم کرنے اور اپنی حصیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی حصیت کو مضبوط کرنے کا موقع دیا بغیر کسی جنگ کے مستقل خطرے کے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی ریکنگنزیشن مسلم مسلم غیاست کی پہچان پہلے جو مسلمان تھے ان کو Quraysh کی طرف سے اگر ملک کی جاپیر باغی سمجھا جاتا تھا لیکن مویدہ حدیبیہ نے پہلے بار قریش کی جانب سے جو مسلم کمینیٹی تھی اس کو ایک قانونی حصیت کے طور پر تسلیم کیا تھا اور یہ تسلیم ہے کہ سفارتی فتح تھی کیونکہ اس نے مسلمانوں کو عرب جزیرہ نمہ میں سیاسی حصیت کا احساس دیایا دن اپنگ در دور پر دعویہ انویٹیشنس تو اسلام دیویڈ افیان فالان در وزا کھلا رکھا گیا مویدے کے بعد امن کا دور اسلام کے پیغام کو محصر طریقے سے پھیلانے کی اجازت دیتا ہے بہت سے لوگ جو پہلے اسلام سے ہچکچا رہے تھے یا غلط معلومات رکھتے تھے تو اب بغیر جنگ کی مداخلت کی اس دین کے بارے میں وہ جاننے لگے تھے تو اس دوران کئی اہم تبدیلی آئیں جیسا کہ خالد بن ولید اور عمر بن آس کی تبدیلی ہوئی جو مسلم کمینیٹی کو مزید مضبوط کرتی ہے دین فلیکسبلیٹی ان لیڈرشپ قیادت میں لچک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں غیر معمولی لچک دکھائی جب انہوں نے ایسے شرائط پر رضا مندی ظاہر کی جو ان کے بہت سے ساتھوں کو قبول کرنے میں مشکل لگی تھی مثال کے طور پر جب قریش نے مطالبہ کیا کہ مسلمان اس سال عمران نہ کریں اور یہ ایک ساخت یعنی شرائط تھی جو مسلمانوں کو لگی اور تو پیغمبر نے اس پر رضا مندی ظاہر کی یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم ان کو برکا رکھنا فوری نتائج کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے سو ہز ابیلیٹی ٹو میک ٹاف ڈیسیزن پادہ گریٹر گوڈ ریفلیکس کی ایسپیکٹس اپ ایفیکٹی پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی مشکل فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ عوام مفاد کے لیے موصل سیاسی قیدت تھا ایک اہم ایسپیکٹس ہے ایک اہم پیلور سو ٹیٹی آف ہدیبیا اس میں ابتدا میں یہ ناغوار نظر آتا تھا لیکن یہ مسلمانوں کو کمینٹی کے لیے ایک صفاتی فتح اور سریجلی کامیابی یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ثابت ہوا تھا تو صبر اور فلیکسیبیلیٹی اور اس کے علاوہ لانگ ترم ویژن جو تھا اس کے یعنی نبتہ نظر کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن حاصل کیا سیاسی احصیت حاصل کی اور اسلام کی مستقبل کی توصیح کے لیے بنیاد بھی رکھی تو یہ معایدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مومولی خاجہ پالیسی اور جو خاجہ سیاست ہے اور صفیرت کاریز کی مہارت کی ایک روشن بھی سال ہے سو نیکس مرا قویسن ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کی عمل سے اسلامی انتخابی اصول اخذ کرے تو حضرت عثمان کے انتخاب سے جو اسلامی انتخابی اصول اخذ کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خلافت کے انتخاب کا عمل اسلامی انتخابات اور قیادت کی انتخابات کے اصولوں میں قیمتی بصیرت خرام کرتا ہے تو جو ان کی قیادت تھی یعنی یہ تاریخی جو واقع ہے اسلامی حکمرانی میں مشاورت کا انصاف کا اور ان کی قابلیت کے اہمیت کو ظاہر کرتا ہے ان کے انتخاب میں اور اس کے بعد مشاورت کا عمل بہت اہم تھا اسلام کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی جو تھا وہ مشاورت کے اصولوں کے اوپر مبنی تھا جو اسلامی سیاسی نظاموں کا ایک بنیادی حصہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں چھے سینئر یعنی صحابہ شامل تھے تاکہ اگلے خلیفہ کا انتخاب کریں سو اس کمیٹی نے کمیٹی نے کمیٹی میں یعنی وسیع پیمانے کے اوپر مشاورت کی جو اس بات کے اوپر امپسائز کرتے کہ فیصلے اعتماعی بحث اور مشاورت کے ذریعے کیے جانے چاہیے نہ کہ فیصلے اجترپہ ہوں تو شورہ کے اصول کی یہ اصول کی وضاحت کرتی ہے اور اس طرح سے جو میریٹ بیٹ سیلیکشن ہے یعنی کہ قیادت کے فیصلے میں کمیٹی کی شمولیت تھی اور باخبر موزز افراد کی درمیان مشاورت کی گئی تاکہ بہترین مویدوار کے انتخاب کیا جا سکیں اور قابلیت کے بنات کے اوپر انتخاب کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو انتخاب تھا انتخاب کا عمل تھا وہ اسلامی اصول اور قابلیت کو مجاگر کرتا ہے جو جن میں علم ہے اور ایک دیس کمیٹی نے امیدواروں کو خصوصیت کے اوپر کیا ان کی خصوصیت کے اوپر جن میں علم ہو توقع ہو قیادت کے مہارت اور اسلام کی خدمت شامل تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب جو تھا وہ چاند ایک خصوصیت کے بنات کے اوپر کیا گیا تھا جس طرح سے کریکٹر اور انٹیگریٹی ہی وزنان فاریز ہونسٹی جنرسٹی ان کی مانداری سخاوت اور عاجزے کے لئے وہ بہت معروف تھے اور اس کے علاوہ ان کے اندر قیادت کی صلاحیاتیں تھیں ان کی حکمت اور مسلم امت کے امور کو سنبھالنے کی قابلیت کو بہت سراہ گیا تھا تو یہ اصول یہ واضح کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں قیادت کا انتخاب جو ہے وہ قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد کے پر ہونے چاہیے انا کے ذاتی تعلقات یا پھر دولت کے ذریع ہونے چاہیے شفافیت اور انصاف پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے انتخاب ایک کھلے اور شفاف طریقے سے کیا گیا تھا کمیٹی نے یہ یقینی بنیائے کہ انتخابی عمل جو ہے وہ منصفانہ ہو اور کمیٹی اس بات سے آگاہ ہو کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتخاب جو تھا وہ تمام کینڈیڈیٹس جو کا مکمل اور ایک اماندارانہ جائزہ لینے کے بعد کیا گیا تھا تو اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ فیصلہ افسریت کی جانب سے قبول کیا جائے تو یہ پرنسپال ہائیلائٹس کرتا ہے فیار ان ٹرانسپین پروسیس کو تو آوائیڈ کرپشنز آر بیاس انیولونگ کی میمبرز آف سسائیٹی تو انشور براد افسپیکٹنز آف دی لیڈر یعنی بدونوانی یا کرپشن جانب داری سے بچنے کے لئے منصفانہ اور شفاف عمل اور رہنما کی وسیع قابلیت کو یقینی بنانے کے لئے معاشرے کے اہم افراد کو شامل کرنا پھر ہے کہ اتحاد اور استقام کے لئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیہ انہوں کا اندخاب جو ہے وہ مسلم کمینتی کے اندر اتحاد کو برکرہ رکھنے کی امیت کو ظاہر کھتا ہے اور اس عمل کا مقصد جو ہے وہ مناسب رہنما کے اوپر اتفاق کے رائے قائم کر کے تنازات جاپی تقسیم سے بچنا تھا جو انیٹی انسٹیبیلیٹی کہ اتحاد اور استقام کو یہ سمجھتے ہوئے اہمیت دی گئے اس عمل کا مقصد کیا تھا کہ مناسب رہنما پر اتفاق کے رائے اور اتحاد اور استقام کو یہ سمجھتے ہوئے اہمیت دی گئے کہ امت مضبوط اور جب جب ہے اسلامی قیادت کی اصول یہ بتاتے ہیں کہ مانٹیننگ ہارمینی گوائیڈنگ دیویجنز وزن دی کمینتی اور پرورٹرائزنگ دی کولیکٹیو جنہی کمینتی میں اہمانگی کو برقرار رکھنا اور تقسیم سے بچنا اور دوسرا کے ذاتی مفادات یا حریفوں کے بجائے اتماعی مفاد کو ترجیح دینا سو ہم نے ڈسکس کیا حضرت عزیز کا انتخاب اسلامی انتخابات کے محصولوں کو یہ ہائلائٹ کرتا ہے مشاورت اس میں کی گئی یہ قابلیت انصاف شفافیت اور اتحاد کی بنیاد کے اوپر ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا اور یہ اصول جو ہے اسلامی کونٹیکس میں قیدت کے انتخاب کے لئے بھی رہنمائی فرام کرتے ہیں تاکہ رہنمائوں کے انتخاب ایک منتبانہ اور ایک جامع عمل کے ذریعے پورے معاشرے کے فائد لئے کے لئے کیا جا سکے سو نیکس ہمارا کوئسن ہے کہ ہمارا پورت کوئسن ہے کہ پہلی تین اسلامی صدیوں کے دوران مسلمانوں میں سیاسی تقسیم اور فرقوں کے اسباب اور اثرات بیان کریں سو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پہلی تین صدیوں کے جو اسلامی تاریخ ہے وہ کئی سیاسی تقسیموں اور فرقوں سے متاثر رہی ہے جنہوں نے مسلم امت کے اتحاد کے اوپر اثر ڈالا اور یہ تقسیمیں سیاسی سماجی اور مذہبی اوامل کے مجموعہ کی وجہ سے وجود میں آئیں اور ان کے اثرات مسلم دنیا کے اوپر یعنی دیر پا رہے کافی دیر تک رہے سو پولیٹیکل ڈیویجنز کی کیا وجہات تھیں سیوریل کی فیکٹرز کنٹیبیوٹی ٹو دی پولیٹیکل ڈیویجنز امان مسلم انڈیا سپیرٹس سو اس دور میں مسلمانوں کے درمیان سیاسی تقسیم کے کچھ اوامل ہیں جانشینی کے تنازات تھا اس میں بڑا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا اس کے اوپر اختلاف ہاں تو اس نبی کی وفات کے بعد ابتدائی تنازہ ہوا اس نے دو بڑے گروہوں کی تشکیل کی ایک سنی اور شیعہ تو سنی جو تھے یعنی ان کا ماننا تھا کہ خلیفہ کا انتخاب مشاورت کے ذریعے کیا جانا چاہیے جیسا کہ پہلے خلیفوں یعنی ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا اور شیعہ جو تھا وہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ قیادت نبی کے خاندان میں رہنی چاہیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح رہنوا سمجھا جاتا تھا جو کہ نبی کی قزن تھے اور دمار تھے تو دیس دیویجنز دیپن آفٹر دی اسیسنیشن آفٹر دی اسیسنیشن آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈیورنگ دا خلیفہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہاں تقسیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دونان مزید گہری ہو گئی تھی اس کے بعد خانہ جنگی ہوئی یعنی پہلے اور دوسرا خطنہ مسلم خانہ جنگی سیاسی تقسیموں کو بہت اس نے بڑھایا پہلا خانہ جنگی جو تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد شروع ہوا تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کے حامیوں کے درمیان یہ تنازہ ہوا تھا دوسرا جو خانہ جنگی تھی وہ مزید عدم استقام پیدا کرنے والے ثابت ہوئی تھی جبکہ مطلب اقتدار کے لئے لڑنے لگے تھے مطلب فیکشنز اور خاص طرح امی خاندان کے عروج کے بعد سلطاندو کے قیام خاص طرح امی اور عباسی خاندانوں کے ذریعے اثر بھی تقسیم پیدا کی اور یہ خلفہ وراست کے ذریعے حکمرانی کر دیتے نہ کہ مشاورت یا قبلیت کے ذریعے جس کی وجہ سے کچھ گروہ جو تھے وہ اجنبی یا پھر خارج شدہ محسوس کرتے تھے دین ہم ڈسکس کرتے ہیں جو گرافیکل اور کلٹرل ڈیفرینسز کو اسلامی سلطنت تیزی سے پھیلی تو اس میں مطلب ثقافتیں زبانیں اور روایات شامل ہو گئیں حکمرانی کے انداز اور مقامی رسم و رواج میں اسلاف نے مزید تقسیم کو پروگ دیا کیونکہ مطلب علاقوں نے مرکزی خلافت سے خود مختارے جا پھر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سیاسی تقسیم کے اثرات کیا ہوئے تو اس میں فرقوں کی تشکیل ہوئی یعنی مطلب سیکس بن گئے سیاسی تقسیم کا سب سے بڑا جو اثر تھا وہ اسلامی فرقوں کی تشکیل تھا خاص طرح پر سنی اور شیعہ فرقوں کی تو یہ تقسیم جو تھی مسلم دنیا کی ایک خاص خصوصیت بن گئی اور کئی صدیوں تک مذہبی سیاسی ثقافتی جو متحرکات تھے دینمکس تھے ان کے اوپر اثر انداز ہوتی رہی دین ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی آتھارٹی کی کمزوری ہوئی داخلی تنازات کی وجہ سے داخلی تنازات نے خلافت کی مرکزی آتھارٹی کو کمزور کر دیا اور اموی اور بعد میں عباسی خلافتیں جو تھی وہ وسیع سلطنج پیپ کے اوپر کنٹرول برتا رکھنے میں ناکام رہی کیونکہ مقامی حکام اور گورنرز جو تھے وہ زیادہ خود مہتاری حاصل کرنے لگے تھے جس کے نتیجے میں سلطنج کا بتا دریچ ایسا ایسا وہ ٹوٹنا شروع ہوئے سو اب ہم دیکھتے ہیں رائز آف دہ ریجنل پاورز علاقائی طاقتوں کا عروج رہایا یعنی سیاسی تقسیموں نے آزاد علاقائی طاقتوں کی تشکیل کی راہ ہموار کی جیسے کہ شمالی افریقہ اور مصر میں کے اندر یعنی تھے فاطمی اور اس کے علاوہ سپین میں اموی اور ایران اور وسط ایشیا میں مطلب سلطنی تھی خاص طور پر عباسی دور کے دوران یہ تقسیم جو تھی یعنی کہ طاقتوں کی تقسیم کے بعد یہ جو تھی ایک متحدہ اسلامی ریاست کے زوال کا باعث بنی تھی اس کے بعد امپیکٹ ان اسلامی سکالرشپ اسلامی جو سیاسی ترکے تھے ان کی تشکیل کے باوجود جو پہلے تین صدیوں تھی اس میں اسلام علم کی ترقی بھی دیکھی گئی تھی تقسیم کبھی کبھی جو سیخ آسر پر عباسی دور کے دوران یہ کبھی کبھی علمی اتحاد میں رکوات بنی کیونکہ مطلب علاقوں نے اپنے قلیمی مراقع سے قائم کیے تھے اور جن کے مطلب اثرات تھے تو پہلے تین صدیوں کے دوران مسلمانوں میں سیاسی تقسیم ہوئی فرقوں کی تشکیل کی بنیادی دور پر قیادت کے تنازات ہوئے خانہ جنگی ہوئی اس کے علاوہ یعنی سلطن قیام عمل میں آیا علاقائی طلافات کی وجہ سے ہوئی تھی تو ان تقسیم کے جو اثرات تھے اس میں فرقوں کی تشکیل ہوئی اور مرکزی اتھارٹی کمزور ہو گئی اور علاقائی طابطوں کا علوج اس کے اندر شامل ہے تو مسلم دنیا ثقافت اور علم کے شعبوں میں اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور حاصل کرتے رہی مگر انہیں ان ابتدائی تقسیموں کی وجہ سے سیاسی اتحاد جو ہے وہ ایک چیلنجر ہا تو نیکس Marriage Kitchen ہے ование between the rule of بنو عمیہ and بنو عباس تو بنو عمیہ اور بنو عباس کی حکمرانی کا ہم نے کمپیر کرنا ہے کہ بنو عمیہ اور بنو عباس کے جنگ کی حکمرانی کے اندر کونی خاصوصیت نے تو بنو عمیہ اور بنو عباس کی حکمرانی کا موازنہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلامی تاریخ میں بنو عمیہ اور بنو عباس کے سلطنت انہوں نے بہت اہم کی دائر ادا کیا ہے ہر ایک حکمرانی ثقافتی معاشرت پر ایک خاص اثر چھوڑا ہے ہر ایک حکومت نے تو دونوں سلطنوں کو ہم کمپیر کریں گے تو اس میں ہم بنو امیہ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹائم پیریڈ 679 سے 750 اس میں اور بانی کون تھے ان کے بانی تھے معاویہ بن ابو سفیان اور رائس کی طرح سے ہوا حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی قتل اور بعد کی خانہ جنگی کے بعد بنو امیہ ایک واضح ایک نمائیہ قبیلہ کے طور پر ابری تھی تو یہ اسلامی خلافت کے پہلے خاندان کے طور پر قائم ہوئے اور طاقت کو پوجی قوت اور انتظام محارت کے ذریعے مضبوط کیا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بن عباس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ سال سو پچاس سے بارہ سو ٹائم ایس بھی تھا اور اس کے بانی کون تھے ابو الاباس السفا اور عروج کی سر سے آیا ان کا سال سو پچاس اسوی میں بن عباس نے سیاہ جھنڈوں کے انقلاب کے ذریعے بنو امیہ کا یعنی کہ ان کا خاتمہ کر دیا تھا ان کی تخت کا جو کہ بنو امیہ کی حکمرانی سے عدم اتمنہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر عرم مسلمانوں اور جن نے اور جن نے امی پالیوسنگ کی وجہ سے ماجنلائز محسوس ہوتا تھا ان کی حمایت حاصل کرنے میں وہ کمشاب ہو گئے تو گورنس اینڈ انویسٹیشن اب ہم ان کو کمپیر کرتے ہیں ان دونوں خاندانوں کے حکمرانی کے اندر اور انتظام یاد میں تو مرکزی طاقت کے اگر ہم بات کریں تو دمیشک کو اپنا درحل حکومت بنو امیہ کی خاندان نے ایک مرکزی حکومت نظام انہوں نے قائم کیا تھا امیوں نے مطلب علاقوں کے انتظام کے لیے گورنروں اور اس کے علاوہ اوہد اداروں کا ایک نیٹورک یعنی نیٹورک برکرا رکھا تھا اس کے بعد عرب سپر میسی عرب مسلمانوں کو غیر عربوں پر تجیر دی جس کی وجہ سے جو یعنی آل اسلام قبول کرنے والے تھے اسلام قبول کرنے والے تھے ان میں تناؤ اور احساس محلومی پیدا ہوا اور بنو عباس دیکھیں تو دی سنٹرلائزیشن انہوں نے ایک مرکزی نظام سے آغاز کیا تھا مگر بعد میں یعنی عباس نے اپنے سوبوں میں جو زیادہ جو مقامی خودمختاری تھی اس کی اجازت دی خاص طور پر جب سلطنت پھیلی پھر شمولیت کی غیر عربوں کو انتظامیہ میں شامل کرنے کی حوصلہ افضائی کی گئے جس سے نمائنگی میں بھی اضافہ ہو اور نسل تقسیم میں بھی کمیار دن کلچرل ان انٹیلیکٹول کنٹیبیوشن سکافتی اور علمی شراب ان میں ہم کمپیر کرتے ہیں بنو عباس اور بنو عمیہ کے خاندانوں کو تو بنو عمیہ کی جو اٹیٹیکٹل اچیو میٹس ہیں انہوں نے کئی اہم تعمیرات کی ہیں جیسے مسجد لقصہ ہے اور دمیش کی عظیم مسجد ہے یہ اس کی اہم تعمیرات ہیں اور ان کا کلچر انفرونس کیا ہے کہ طاقت کو مسحقم کرنے اور سلطنت کو پھیلانے کے پر توجہ دی جس کے نتیجے میں ثقافت اطلاق ہوا لیکن عوامی سرگرون میں زیادہ اس کے پر دور نہیں دیا اور بنو عباس نے کہا جو تھا دور میں اسلام کا سنیری دور تھا یعنی عباسیہ دور کو اسلام کے سنیری دور کے طور پر جانا جاتا ہے جس کے اندر فلسفہ میڈیسن اور فنون میں بڑی پیش رفت ہوئی تھی اور اس کے بعد تعلیم مراکس گم کیا گئے تھے اس دور میں بغداد میں ادار الحکومت جیسے اداروں کا قیام اور اس کے علاوہ ادار الحکمت جیسے اداروں کا قیام محول میں آئے تھا مختلف پس منظر کے علماء کو اپنے اطراف اس میں متوجہ کیا اور علمی تحقیق اور اس طرح کی ثقافت کو بھی فروغ ملا جن ملٹی ایسپینشن اور کنٹرول کے اندر دونوں خاندانوں کے کمپیئر کرتے ہیں تو اسلامی سلطنت جو بن امیہ ہے اس میں اسلامی سلطنت کو اس کی سب سے بڑی وسط تک پہنچا آیا جو جورپ شمال افریق اور وسطی ایشیا کچھ حصوں کے اوپر مشتمل تھی اندر ملٹی کمپیئنز ور اگریسیو ان فوکس ان فرن کی طاقت کے ذریعے ان کی فوجی میں مات اجہاریحانہ تھی اور فتح کے اوپر مرکوز تھی اور جو طاقت کے ذریعے کام آیا فوجی قوت کے ذریعے کنٹرول برقرار رکھا گیا جو اکثر تنازات بغافتوں کی وجہ بھی بنتا تھا جبکہ بن اعباس کو دیکھیں تو انہوں نے زیادہ توجہ وراثت میں ان کو ملی تھی بڑی ارازی کی انتظامی صلاحیتوں کے اوپر تو ناکہ جاریحانہ تحصیل کے اوپر انہوں نے ارازی کی انتظامی صلاحیتوں کو بزارت توجہ دیتی انہوں نے تجارت اور سفارت کے اوپر زور دیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی بغافتوں اور چیلنجز کا سامنا کیا جن میں امی باقیات اور باقی فریقوں کی طرف سے بغافتیں شامل دیں جس نے انہیں ایک بیچیدہ فوج حکمت عملی اپنانے کے اوپر مجبور کیا اب ہم دونوں خاندانوں کو کمپیر کرتے ہیں یعنی کہ ان کے جو حراست ہوئی اور ان کا زوال آیا تو بن احمیہ کا جو زوال سال 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 سو پچاس عیسیمی میں عباسی انقلاب کے بعد بن احمیہ کا زوال آیا جس کے نتیجے میں ان کی طاقت اور ان کا سورسوخ میں تیزی سے کمی آئی پھر حسنکل پرسپشنز ان کی خودکشی طرح سے حکومت حکومرانی اور عربوں کے لئے پسند دیگی کی وجہ سے اکثر تنقید کی جاتی تھی اور جبکہ بن احمیہ کا جو زوال آیا خاندان کا تو اقتصادی مسائل اور خارجی دباؤ کی وجہ سے وہ کمزور ہوئی تھی بارٹیکلری پرم دا منگول انویجنز گولومینیٹنگ دا سیکس بغداد جو بہرہ سو اٹھوان اس میں بغداد کے خاتمے کا باعث بنیتی منگولوں کی حملہ کے نتیجے میں سو کلٹرل لے گیسی اسلامی ثقافت سائنس اور آرٹس میں ان کی شراغتوں کے لئے ان کو جات کیا جاتا ہے جن کا دیر فاصل اسلامی تحزید کی ترقی میں بھی ہوا سو بنو امیہ اور بنے باز کی سختنتیں اسلامی تاریخ میں دو موسیلے دور کی نمینتی کرتی ہیں جبکہ امیوں نے ایک طاقتور عرب مرکزیت کے ساتھ توسی اور استقام کے اوپر دور دیا تھا اور عباسد ثقافتی اور علمی کامجابیوں کے لئے مشہور ہیں اور اس کی علاوہ انہوں نے شمولیت کو فروغ دیا اسلام کے سنیلی دور کو انہوں نے پروان چڑھایا اور ہر سختنت نے ایک منفرد وراثت چھوڑی جو آج بھی اسلامی دنیا کے پر اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہم اب کوئسٹن دیکھتے ہیں کہ discuss critically the political role and influence of the barmarked family during the خلافت of the abbas ونی abbas کی خلافت کے دوران بارمک خاندان کے سیاسی قیدار اور اثر رسوخ کے اوپر تنقیدی بحث کرے تو بارمک خاندان نے ابتدائی abbasی خلافت میں اہم کی دار ادا کیا جس میں سیاست انتظامی اور ثقافت کے اوپر انمائے اثر ڈالا اور ان کی اہمیت آٹھویں صدی کے آخر سے نومی صدی کے یعنی آغاز تات رہی جس نے انہیں اباس صدی دربار میں اہم شخصیات کے طور پر متعرف کر آیا تو ان کے سیاسی قیدار اور ان فرانس کو دیکھتے ہیں بارمک فیملی کا بیک گراؤن دیکھتے ہیں سب سے پہلے بارمک خاندان جو تھا وہ دراصل پرشن نسل کا تھا اور اسلامی عقیدے میں آنے سے پہلے بودمت کے وہ پیروکار تھے اور یہ مجودہ افغانستان کے علاقے یعنی بلغ سے یہ تعلق رکھتے تھے رائز ٹو پروینینس اروج کی ان کی کہانی کیا ہے کہ انہوں نے اباسد خلافت کہتے ہیں خاص طرح خلیفہ منصور کے دور میں اہمیت حاصل کی جنہوں نے ان کی انتظامی مہارت اور وفاداری کو پہچانا تھا اب جائزہ لیتے ہیں ان کے پولیٹیکل انفرائنس کا انتظامی طاقت کیا تھی اس خاندان کی بارمیت خاندان نے اباسد انتظامیوں میں اہم عودوں کے اوپر وہ فائض رہے تھے جیسے کہ یاجل برمکی جو وزیر چیف منسٹر کے طور پر قدمات انجام دے رہے تھے جو انتظامی کارکردگی اور یعنی کہ ان کے جو اباسد سلطران کی محصر رکھ ملانے میں ان کی مہارت نے ان کی مدد کی تھی اور انہوں نے ایک بیورکریٹک نظام قائم کرنے میں بھی اہم کی ذائرہ دا کیا تھا جو انتظامی کارکردگی اور مرکزی کنٹرول میں اضافہ کرتا تھا خلیفہ کے مشیر تھے بارمیت خاندان کے کئی اباسد خلیفوں جن کے اندر تھے المہدی اور الحادی کے قریب جنہی کہ تسٹیڈ اڈوائزر کی حصیت سے انہوں نے کام کیا تھا اور انہوں نے دربار میں پالیسیوں اور سیسنوں کی تشکیل کرنے کی بھی اجازت دیتا تھا انہوں نے خلیفہ اور مطلب صوبوں کے درمیان کمیونکیشنز کی سہولت دی جس سے سلطنت میں اس سے کام بردہ رکھنے میں مدد نہیں ٹھیک ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں کلٹرل کنٹیبیوشنز کی یعنی ان کی ثقافتی شراقتیں کیا رہیں بارمیت خاندان نے اباسد دور میں ثقافتی ترقی میں بھی اہم کی دار ادا کیا جنہوں نے علماء شورہ اور فرمکاروں کی سرکستی کی جو اس وقت کی ثقافتی بیرسے میں شراقت بھی اہمی سال ہیں تو ان کی جو سپورٹ تھی انہیں مطلب شعبوں میں جیسا کہ حدب سائنس اور فلسفہ میں ترقی کی رہا ہمار کی اب ہم دیکھتے ہیں ان کے تعلیمی داروں کا قیام انہوں نے تعلیمی داروں اور لائبریریوں کے قیام میں بھی حصہ لیا جس سے تعلیم اور تعلیم کو فروغ ملا اور اسلامی سنیری دور کی بنیاد رکھی ان کے انفرونس کے اندر اسرالسوخ کے اندر کمیاتی گئی اپنی ابتدائی طاقت کے باوجود بارمک خاندان کا انفرونس اندرونی سیاسی عریفوں اور طاقت کی وش مکش کی وجہ سے کام ہونے لگا سو دیر کلوز ریلیشنشیپ بھی خلافت ریزد سسپیشنس امانگ دیر امانگ ادر انفرونشل فیملیز این افریکشنس ویڈن دا کور سو جو ان کے خلیفہ تھے ان کے ساتھ قریبی تعلق دوسے باہر خاندانوں اور گروپوں اور جو پھر دھڑوں میں شکر شباہت کا باعث بنا سو فال فرام فیور مقام سے ان کا زوال آیا بارمک خاندان جو تھا وہ خلیفہ آل رشت جو یہ نہیں کہ سالسو چھاسی سے آٹھ سو نو اسمی کے دور میں تھا تو وہ کرپشن اور سادش کے الزمات کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہو گیا تھا تو آٹھ سو تین اسمی میں خاندان کے زیادہ تر افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور کئی کو پھانسی دی گئی یا پھر کچھ کو جلاوطن کر دیا گیا تھا یہ جو زوال تھا یہ آباسی دربار میں سیاسی دینامکس میں ایک رمائے تبدیلی کا نشان تھا جس کے نتیجے میں مستقبل کی حکمرانی میں زیادہ مہتار روائیہ اپنائے گیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں بھرست امپیکٹ آن گویننس بارمک خاندان کی آباسی دینتظامیہ میں شراکتیں ابتدائی بیروکریٹک سٹیکٹر کی تشکیل میں کافی مددگار ثابت ہوئے اور اسلامی حکمرانی کے مرڈلز پر اثر انداز ہوئیں ان کا جو زوال تھا وہ دربار میں سیاسی تحدوں کی ناپیداری کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو مستقبل کے لئے نماؤں کے لئے تمام دروفہ داری کی حوارے سے ایک لیسن ہے تو جو ثقافتی وراثت ہے اپنے زوال کے باوجود زوال کے باوجود بارمک خاندان نے اسلامی ثقافت پر دیر پر اثر چھوڑا خاص طرح پر فانون اور سائنس کی سرپرستی کے ذریعے دیلی گیسی کنٹینیو ٹو انسپائر سکالرز ان آٹیسٹ لونگ آفٹر پولیٹیکل پاور دیمنج ان کی وراثت ان کی سیاسی طاقت کی کامجابی کے بعد بھی علماء اور فنکاروں کو متاثر کرتی رہی ہے سو بارمک خاندان نے ابتدائی عباسد خلافت میں ایک اہم کی دار ادا کیا جن جو اس کی سیاسی انتظامی اور ثقافتی ترقی میں شراکتداری شراکتدار تھے اور ان کا ابتدائی عروج جو تھا وہ عباسد دربار میں یا اثر و سوک کے امکانات کی مثال پرام کرتا ہے لیکن ان کے بعد کا جو زوال ہے وہ سیاسی اتحادوں اور حریفوں کی پیچیت کیونکہ حوالے سے کہ احتیاطی کہانی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے تو بارمک خاندان کی جو وراثت ہے وہ اسلامی ثقافت اور حکمرانی میں موجود ہے جو ابتدائی اسلامی سیاسی زندگی کی پیتیدہ دینیمکس کو کیاکاسی کرتا ہے سو نیکس نمرا قویسٹن ہے سپین میں اسلامی حکومت کے خاتمے کے سباب اور اثرات کے اوپر تنقیدی بیس کریں سپین میں اسلامی حکومت کا خاتمہ جسے آل انڈلیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ ایک اہم تاریخی واقعہ تھا جس نے ہسپانوی اور اسلامی تاریخ کی شکل کو متاثر کیا وہ چودہ سو بانوے میں جو غرناطہ تھا اس کے سکوت کے ساتھ جو ختم ہوا جو آخری مسلم کیلہ تھا تو اس کی تبدیلی کے اسباب اور اثرات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سو جو اسپین میں اسلامی حکومت کے خاتمے کی وجوہات تھیں ان میں داخلی تقسیم تھی پلیٹیکل فریگمنٹیشن تھی امبی خلافت کے تحت ابتدائی جو اتحاد تھا یعنی اتحاد کے بعد چھوٹے بادچھاؤں میں تقسیم ہو گیا تھا بادچھاؤں کے اندر جنہیں تائفہ کہا جاتا تھا وہ یہ تقسیم جو تھی جو مسلم ریاست کو کمزور کر دیتی تھی جس کی وجہ سے یہ بیرونی حملوں کے لئے زیادہ خطرہ بن گئی اور اس کے بعد داخلی لڑائیاں ہوئیں مطلب جو مسلم فیکشنز سے دھڑے تھے ان کے دیمین رکابتوں نے آپس میں لڑائیوں کو جنم دیا اور جس سے رہنما خاجی خطرات کی طرف متوجہ ہونے میں ناکام رہی اور مسلم حکومت کی جب جیتوی کو بھی نقصان پورتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریکو نیکویسٹ ریکو نیکویسٹا مومنٹ تھی تو ایسائیوں کی دوبارہ خطہ ہوئی شمال میں مجود جو ایسائی بادشاتیں تھی جیس کے جیسا کہ کاسٹیلا آرگوان اور لیون ایس ایس تا جنوب کی طرف بڑی تھی تو اس تحریک کو ریکو نیکویسٹا کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے مذہبی جذبہ اور مسلم حکام سے زمینداروں کی واپسی کی خواہش تھی پھر اس کے اندر سٹیجڈی کی اتحاد ہے جو ایسائی بادشات ہیں انہوں نے مسلم علاقوں کے خلاف فوجی جو مہمات تھے ان کو مضبوط کرنے کے لئے اتحاد قائم کیے جس کے نتیجے میں مسلم ریاستوں پر نمائی فتح حاصل ہو اقتصادی زوال ہوا جنہیں وسائل کی کمیتی داخلی تنازات اور فوجی کمیتی نے وسائل کو کم کر دیا جس کی وجہ سے مسلم علاقوں میں اقتصادی عدام استقام پیدا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹریڈ ڈسرپشن تجارت میں رکا بٹائی جب ایسائی افواج آگے بڑی تو تجارتی راستے مسلمانوں کے لئے خطناک ہو گئے جس سے آلینڈ ریس میں تجارت اور خوشحال خوشحالی متاثر ہوئی دین ڈیکلائن آف ڈا لیڈرشپ ویک لیڈرشپ تھی مسلم سپین کے بعد کے حکام جو تھے وہ اپنے پیشنوں کے سیاسی اور فوجی طاقت سے محروم تھے اور ان کی مطلب جنہیں مسلم دھڑوں کو متحد کرنے میں ناکامی نے انتشار پیدا کیا اور ایسائی افواج کے خلاف مصر مضامت کی کمی کو بھی جنم دیا اب ہم اس کے ایفیکٹس کرتے ہیں کہ اسپین اسلامی حکومت کے خاتمے کے اثرات کیا تھے تو ثقافتی اثرات دیکھیں جس میں مالی ثقافتی ورثے کا نقصان ہوا اسلامی حکومت کے خاتمے نے اسپین میں ایک مالا مال ایک انڈرٹ کلچرل ایکسٹینٹ کی کام یعنی کامجابی کو ظاہر کیا جس نے اسلامی سنے ہی دور کے آرٹ سائنس اور فلسفہ میں ترقی کو پرموٹ کیا پھر علم کے دباؤ تھا کئی لیبریریاں جو تھیں وہ سائنسی ندارے اور تعلیمی مراکز وہ دباؤ ہوئے یا پھر نظر انداز ہو گئے لیڈن ٹو کانس سیکنفیکن لاؤس اف نولیج یعنی کلچرل ہیریٹیج اور جو کہ جس کے نتیجے میں علم اور ثقافتی ورثے کا کافی نقصان ہوا اور مذہبی ظلم سے دم ہوا یعنی کہ اس کے اندر جو انکویزیشنز اور انویزنز یعنی کہ کنویزنز تھی تو ریکنیسہ کے بعد ہسپانوی جو بادچھات تھی اس نے ہسپانوی انکویزیشنز شروع کی جو مسلمانوں اور جہودیوں کو نشانہ بناتی تھی اور سبردستی تبدیلیاں اور اخراج نے اسپین میں اسلامی ثقافت اور مذہب کو دبایا اس کے علاوہ مذہبی ازادی کا بھی نقصان ہوا یعنی اسلامی آبادی نے امتیازی سلوک کا سامنا کیا جس کے نتیجے میں بڑی سطح کے اوپر حجرت یا پھر دبا دستی ہم آنگی ہوئی جس سے اسپین میں مسلمان مجودگی میں نمائیا کمی آئی پھر اس کے اندر سیاسی تبدیلیاں تھی انسائی حکومت کا قیام عمل میں آیا تو جو یعنی کہ غرناطہ کا سکوت تھا کیرنرڈا کا سکوت تھا اسائی حکومت کے قیام کا یہ نشان تھا جس کے نتیجے میں فریڈنیڈ اور اسبیلہ کے تحت مرکزی بادشات کا قیام عمل میں آیا تھا اور کلونیل اکسپینشن تھی اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد اسپانیہ کی نوبادیاتی تو فی کے آغاز کے ساتھ ہم آنگی پیدا ہوئی جس نے یورپ میں پہلے کی مصروفیہ سے توجہ اور وسائل کو دھول کر دیا اب ہم اس کے طویل مددی نتائج دیکھتے ہیں لونگ ترم کونسی گوسیس کیا تھے ثقافتی وراثت کے اوپر اسلامی حکومت ہتم ہوئی لیکن جو الانجلس کی وراثت تھی وہ اسپانوی فن تامیر اس کے علاوہ زبان اور ثقافت میں باقی رہی جس نے اسپانوی شناخت کی مطلب پہلوں کو اسپیکٹ کو متاثر کیا تو اسلامی اسپین کا جو زبال تھا وہ مطلب ثقافتوں اور مذہب کے درمیان ہم آنگی کے پیچودگیوں کو بھی اس کی اقاسی کرتا ہے جو آج کے دور میں کنسیرال ثقافتی اور بردائش کی حوالے سے ڈسکشنز کو معلومات خرام کرتے ہیں اور یعنی بیس و مباعثوں کو معلومات خرام کرتے ہیں سپین میں اسلامی حکومت کا خاتمہ داخل تقسیموں اور اس کے علاوہ ایسائی ریکوینکیس تھا کی بیرونی دباؤ اقتصادی زوال پروپانڈ لیڈن ٹو کلٹرل لاؤس ریلیجیس پسکیوشن پولیٹیکل چینجز اللہسنگ اپیکٹ سپینیش ہسری سو یہ جو تبدیلی تھی ٹرانزیشن سی اس نے ایک اہم موڈ کی نشاندہ ہی کرتی ہے جو سپین اور وسیع اسلامی دنیا کے مستقبل کی شکل بناتی ہے سو لاست مرہ کورسن ہے کہ رائٹ آسکارلی نوٹ عن کنٹیبیشن آن اسلام اسلام کا جدید تحضیب میں قیدار کے اوپر بحث کریں تو اسلام کا جدید تحضیب میں قیدار کے ہائٹ کو ہم دیسنس کرتے ہیں اسلام نے جدید تحضیب کی تشکیل میں قیدار ادا کیا ہے جس کے اثرات سائنس فلسفی اور ویڈیسن آرٹ اور اس کے علاوہ آرٹیٹیکچر کے اوپر نظر آتے ہیں اور یہ شراکتیں بنیادی طور پر اسلامی جو سنیاری دور تھا آٹھ میں سے چود میں صدی کا اس کے دوران جو ابری تھی اور آج کے موشلے کے اوپر سرانداز ہو رہی ہے تو سائنس اور ریاضی میں ترقی ہوئی الجبرہ کا لفظ جنہیں عربی لفظ الجبری سے یہ نکلا ہے جسے ریاضی ذن الخاظمی نے متارک کروایا تھا اور ان کی تحریریں جو تھی انہیں جدید الجبرہ کی بنیادیں فرام کر دیا اس کے علاوہ عربی جہدب ہے وہ نائن زیرو ٹو نائن کا استعمال رومی نظام کی جگہ لے لیتا ہے جسے ریاضی اور تجارت میں بھی انقلاب برپا ہوا اور اس کے علاوہ فلقیات میں کام کیا گیا مشاہدات اور علاج بنے یعنی اسلامی فلقیات دانوں نے سیتاروں اور سیاروں کی تحقیقات میں کافی اہم کی دار ادا کیا اور ایسے علاج کیا جیسے اسٹرابل اور نویگیشن اور اسمانی حرکتوں کو سمجھنے کے لئے جی اہم تھے اور البطانی اور اس کے علاوہ جو کوپر نیکس ان کا نظریہ کیا تھا البطانی البطانی جیسے جو یعنی فلقیات تھے جو فلسفہ تھے فلقیاتی ماہرین تھے ان کے کام نے بعد میں جورپی سائنس دانوں جن کے اندر کوپر نیکس ہیں وہ ان کو متاثر کیا اور ہوا ایڈوانس ہیلو سینٹیک تھیوری انہوں نے ہیلو سینٹیک نظریہ کو ترقی دی میڈیسن اور ہیلتھ کیئر میں بات کریں تو میڈیکل ٹیکس اور پریکسز کے اندر ابن سینہ جو ان کی کتاب ہے یعنی ان کی کتاب ہے کیانون آف میڈیسن تو یہ یعنی جورپ کے اندر کئی صدیوں تک کافی میاری یہ متن رہی جو جنانی اور اسلامی طبعی علم کو جگجہ کرتی ہے اور سرژیکل ٹیکنیک یعنی کافی پیش رکھت تھے اور اس کے بعد ہسپٹال اور ہیلتھ سسٹم کے بات کرتے ہیں تو ہسپٹالوں کا کیام بھی اسلامی دنیا میں آیا اسلامی دنیا نے پہلے ہسپٹال بنائے جنہیں بیمار رستان کہا جاتا تھا سو ویچ پروائیڈ کیئر فار ڈا سیک ایمپیسائزن ایمپورٹنس آف ہیلتھ کیئر ان پبلک ویل فیار تو یہ جو اسپٹال کے مریضوں کی دیکھ بل فرام کرتے تھے اور صحت کی دیکھ بل کرتے تھے اور عوامی فلاہ ببود کی اہمیت کو اجھا گے کرتے تھے فلسفیر انٹرلیکل تھارڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی علمہ نے قدیم جنانی اور اس کے علاوہ رومی بطون کو محفوظ کیا ان کا تجمہ کیا جس نے علم کے سلسل کو یقینی بنایا اور یہ کوشش کو تو اس کے اندر البفرابی ابن ریشت اور اس کے علاوہ الغزالی جیسے مفقرین نے مفضفیانہ سوالات سے بحث کی اور جس نے مغربی فکر پر اثر انداز کیا اور خاصل پر یعنی اخلاقیات اور میٹا فرزیس کے اندر پھر آٹ اور آٹ اٹی ٹیکٹر میں اگر ہم جائزہ لیں تو اسلامی فان اپنے پیچیدہ حسابی نمون اور خوبصورت خطاتی کے لئے مشہور ہے جو دنے بھر کی فنوں نے رتیفہ اور روایات کے اوپر اثر انداز ہوا اور اسلامی فان نے مقامی تزوں کے ساتھ مل کر منفرد بنا کرانا اظہار کو جنم دیا فاصل پر سپین شمالی افریقہ اور وستی ایشیا کے اندر نیکس ہم دیکھتے ہیں تعمیراتی اقتراد کو جنہیں عظیم مسجد جیسے کہ مسجد قطبہ اور اس کے علاوہ تھی قیبت سکھرا کی تعمیر نے جدید تعمیراتی تکنیق اور جمعیلیت جو اصول تھے ان کا بھی مظاہرہ کیا مغربی تعمیرات کے اوپر کیا اثر تھا اسلامی تعمیرات کا اسلامی تعمیرات تلسس نے گوٹھا اور نشات سانیہ کی تعمیرات کے اوپر کافی اثر ڈالا جو ان کا جو ثبوت ہے وہ قوسیں گموت اور پیچیدہ تفصیلات میں دیکھا جا سکتا ہے پھر قانونی اور اخلاقی نظام بھی متارک کروایا گیا تھا اسلام کے اندر دیویل سیسٹم اسلامی قانونی اصولوں نے مطلب قانونی نظاموں کی ترقی میں اثر جو کونسیپٹ ہے جسٹس اور لیگل رائٹس کا تو اس میں انصاف اور قانونی حقوق کے تحصیرات ہیں مگر بھی قانونی روایت میں بھی موجود ہیں جو قانونی دھانچوں اور انسان حقوق کے مباعثوں کے اثر انداز ہوئے تو اسلام کی جدید تحضیب میں جو شراکتیں ہیں وہ امیق اور دورس ہیں سائنس میں فلسپا میں فان اور قانون کے اندر موجود ہیں اسلامی سنیری دور میں کی جانے والے علمی اور اس کے علاوہ ثقافتی ترقیات نے موجودہ معاشر کی تشکیل کے لئے بنیاد فرام کی ہیں انٹرکنیکٹرنیس گلوبل کلچر سنیر لگیسی او ہومن پروگرس تو ان شراکتوں کو سمجھنا عالمی ثقافتوں کے جو آپس کے تعلق ہے اور انسانی ترقی کی مشتر کا وراثت ہے اس کی قدردانی میں مددگار ثابت ہوتا ہے اسلامی کلچر پاس سو ان ٹوپیس کے ریگرڈنگ اگر آپ کمیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں ویڈیو شکریم شیئر اور سڑسکر Stuart ترقیو دو سکڑت